ویورز اسلام علیکم میں زاہد اسکر ہوں اکٹوبر کا مہینہ پوری دنیا میں مختص ہے ڈیڈیکیٹڈ ہے فور پروموٹنگ بریسٹ کینسر اویرنس پاکستان میں بھی بریسٹ کینسر اویرنس پہ خاصا کام ہوا اور میں یہاں پہ مبارک بات دینا چاہوں گا سلام پیش کرنا چاہوں گا اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میسس سمینہ الوی صاحبہ کا اور ان کی ٹیم کا جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کی بیگم صاحبہ ہیں انہوں نے اس پہ چار سالوں میں بہت زیادہ کام کیا اور کام کر رہے ہیں بریسٹ کینسر اویرنس سے اور میں امید کرتا ہوں کہ جو پاکستان کے مختلف ادارے ہیں جو بریسٹ کینسر پہ کام کرتے ہیں یا کینسر پہ کام کرتے ہیں اور گورمنٹ وہ اس طرف بھی دھیان دیں گے کہ اویرنس کریئٹ ہونے کے بعد جو علاج ہونا ہے اس پہ بھی دھیان دیا جائے اور یہ ممکن بنایا جائے کہ خاص طور پہ غریب لوگ جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے اس کا علاج اور اس کی تشخیص ارلی ممکن ہو جائے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر شمائلہ ایوب صاحبہ جو کہ اسسسٹن پروفیسر سرجری ہیں یونائٹڈ میڈیکل اینڈنٹل کالج میں ہم ڈاکٹر صاحبہ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ بریسٹ کینسر اویرنس کے حوالے سے اور علاج کے حوالے سے ڈاکٹر صاحبہ کیا سمجھتی ہیں کہ عورت خواتین کو کیا کرنا چاہیے میڈیکل پروفیشن کو کیا کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحبہ ٹیک ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کینسر ایک ایسا لفظ ہے جسے سن کے ایک عام آدمی بہت زیادہ ڈر جاتا ہے ٹیک ہے لیکن بریسٹ کینسر جو ہے وہ ایک ایسے قسم کا کینسر ہے کہ اگر اس کی وقت پہ تشقیص ہو جائے اور وقت پہ علاج ہو جائے تو اس میں جان کا خطرہ نہیں ہوتا اگر وقت پہ ڈائیگنوسز ہو جائے ٹریٹمنٹ ہو جائے تو پیشنٹ کی لائف ایکسپیکٹنسی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی اس کی نیچرل لائف ایکسپیکٹنسی ہوتی ہے اس کی لیے یہ ہے کہ ہمارے کی عام خواتین کو یہ کرنا چاہیے کہ ہر مہینے اپنے بریسٹ کا معاینہ کریں اگر کسی کو کسی بھی قسم کی کوئی گھٹلی کوئی پرابلم فیل ہوتا ہے تو وہ فوراں ہی کسی بھی بریسٹ کنسلٹنٹ سے جو ہے وہ رجوع کرے ٹھیک ہے اس کے حساب سے اس کا ٹریٹمنٹ ہو اس کا مینجمنٹ ہو تو اگر ساری رسولیاں کینسر نہیں ہوتی کچھ رسولیاں بے ضرر بھی ہوتی ہیں لیکن اگر وہ کینسر کی آتی ہے تو بھی جتنی ارلی سٹیج پہ وہ ڈائیگنوز ہوگی اتنی ہی آسانی سے وہ ٹریٹ ہو جائے گی اور اتنا ہی اس میں جان کا خطرہ کم ہوگا جنرلی سپیکنگ تو ایسا لگتا ہے کہ جو بریسٹ کینسر سپیشلسٹ ہیں وہ پاکستان میں بہت کم ہیں تو کیا ایک عام سرجن جیسے کہ آپ ہیں ایسے سرجن کے پاس بھی جائے جا سکتا ہے جی بلکل بلکل اور فرسٹ انسنس پہ تو ایسے ہی آپ کسی بھی جنرل سرجن کسی بھی جنرل سرجن یا بریسٹ سرجن سے کنسل کریں جو کہ ان کا معاینہ کریں ان کے ٹیسٹ کروائے اور اس حساب سے پھر ان کا ٹریٹمنٹ کریں ایک عام جو مریض ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی جو بریسٹ کینسر کا علاج ہے وہ بہت مہنگا ہے اور کچھ لوگ یہ بھی ڈراتے ہیں کہ جی میموگریفی ہونی چاہیے تو وہ دو تیم کیا ٹیسٹ ہیں جو کہ آپ نومل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کنفرم کرتے ہیں کہ ان کو بریسٹ کینسر ہی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو جن خواتین کی عمر پیتس سال سے کم ہوتی ہے ان میں ہم الٹرساون کرواتے ہیں اور جن کی عمر پیتس سال سے زیادہ ہوتی ہے ان میں ہم میموگرافی کرواتے ہیں اس کے بعد اگر اس میں ایسا لگتا ہے کہ گھٹلی بے ضرر ہے تو اسے نکال کے اس کی بائیوپسی کی جاتی ہے اور اگر اس میں ہمیں کینسر کا شبہ محسوس ہوتا ہے تو یہ سوئی ڈال کے بائیوپسی کی جاتی ہے بائیوپسی کی رپورٹ کے حساب سے پھر آگے فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کی کیا سرجری ہونی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو انیشل والی ساری منجمنٹ ہے یہ ایک عام ہسپٹل میں آرام سے ہو جاتی ہے بعد میں اگر کینسر آتا ہے کیمو تھرپی ہے ریڈیو تھرپی ہے تو اس کے لیے ٹیشری کے سیٹ اپس ہیں جہاں ہم پیشنٹس کو ریفر کرتے ہیں بیٹس اگر آپ کے ہسپٹل میں کیا کیا ہو سکتا ہے ہمارے ہسپٹل میں ایلٹرساونڈ ہو جاتا ہے ہمارے ہسپٹل میں سرجری ہو سکتی ہے باقی کیمو تھرپی کے لیے ریڈیو تھرپی کے لیے ہم دوسرے سیٹ اپس میں بھیجتے ہیں اور میمو گرافی بھی ہمارے 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 ہمید ہیں کچھ شرسے میں آویلی بل ہو جائے گی لیکن فیل حال آویلی بل نہیں ہے تو آپ کے ہسپٹل میں بھی اس طرح کی لوگ بلکل بلکل آسکتی ہیں بلکل آسکتی ہیں آپ کو دکھا سکتی ہیں بلکل ہسپٹل میں بھی وہ جا سکتی ہیں بلکل دکھانے کے لیے بلکل جناب تو جناب ہمیں ڈاکس اب کی باتوں سے دو تین باتیں پتا چلیں ایک تو یہ ہے کہ جتنی عمر بڑھتی ہے تو انسیڈنس آف بریسٹ کینسر اس میں بڑھ جاتا ہے چالیس سال سے کم عمر کی خواتین میں اس کا رسک کم ہوتا ہے جن کی عمر چالیس سال سے زیادہ ہوتی ہے اس میں زیادہ رسک ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خواتین ہیں جیسے ڈاکس اب نے ابھی کہا تو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا سیلف اگزیمنیشن کریں اور اگر ان کو شک ہو کہ کوئی گھٹلی یا اس طرح کی چیز ہے تو وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں یا جیسے ڈاکس اب نے کہا اچھی بہتر یہ ہوگا کہ کسی جو ہے وہ بریسٹ سرجن کے پاس چلی جائیں یا ایک جنرل سرجن کے پاس چلے جائیں اور ان کو جا کے معاینہ کرائیں پھر ڈاکٹرز یہ اس کا فیصلہ کریں گے کہ وہ کون سے ٹیسٹ کرنے ہیں جس کی وجہ سے یہ تائین ہو سکے کہ ان کو بریسٹ کینسر ہے یا نہیں ہے اور اگر بریسٹ کینسر ہے تو پھر نیکس چیز اگر سرجری کی ضرورت ہے تو وہ جو بریسٹ سرجن یا جو ڈاکس اب جیسے سرجن وہ اس کا علاج کر دیں گے پھر آگے ٹریٹمنٹ ہے جس کا اس ہسپٹل میں بھی علاج ہو سکتا ہے باقی جوکوں پہ بھی ہو سکتا ہے تو میں خواتین و حضرات یہ ضرور یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ ہم صحت سہولت پروگرام پہ کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم جو اگلا ویڈیو کریں گے اس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ جو باقی سٹیپس ہیں وہ بھی ہم آپ کی نالج میں لے کے آئیں کہ کریک جنرل ہسپٹل اور یونائٹڈ ہسپٹل میں وہ کیا ممکنات ہیں جو کہ ہم آپ کو بتائیں یا شہر کے دوسرے جو ہسپٹل ہیں وہاں پہ بھی ہو اللہ تعالی آپ کو صحت دے اور میں تمام خواتینوں سے یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ جیسے ڈاک صاحبہ نے کہا ہے کہ آپ اپنا سیلف اگزیمنیشن ضرور کریں اللہ سب کو صحت دے پاکستان کو صحت مند رکھے آمین